بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ پلاو کی بہت شاندار ریسپی شیئر کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے چاولوں کا ایک ایک دانہ الگ الگ ہے اور یہ بہت امدال عزیز اور زبردست ذائقے کے ساتھ تیار ہوتی ہے اور اس کی خوشبو سے آپ کا پورا گھر مہک جائے گا اور بہت شاندار ریسپی ہے تو آئیے چل کر ہم اس کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے لینے ہیں تین کپ چاول تین کپ چاول لینے ہیں آپ نے جس کپ سے ناب کر اسی کپ کے حساب سے میں آپ کو آگے چل کر یخنی کی میرمنٹ چاولوں کے ساتھ کرنا بتاؤں گی اور یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ میں نے سیلا چاول نہیں لیے بلکہ میں نے یہ باسمتی چاول لیے ہیں چاولوں کو ہم نے اچھی طرح سے دھو کر ان کو بھگو لینا ہے 30 منٹس کے لیے اور آخری پانی جو آپ اس میں ڈالیں گے آپ کو یہ شور ہونا چاہیے کہ یہ پانی بلکل ساف سترا ہو اب ہم اپنے چاولوں کو 30 منٹس کے لیے رکھ دیں گے اور دوسری طرف سے ہم یخنی کا کام شروع کریں گے میں نے 700 گرام اس میں مٹن لیا ہے ہڈی والا اور بوٹی والا دونوں شامل ہیں اس میں اور 8 کرب کے قریب میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اور اب ہم اس میں اپنے مزید مسالہ جاتھوں ڈالیں گے اس میں ایک لسن کا پورا پوتھ شامل ہے اور ساتھ ایک ٹکڑا ادرک کا اور ایک چھوٹی پیاز ہم اس میں ڈالیں گے کشک مسالہ جاتھ میں ہم سب سے پہلے شامل کریں گے دو ٹیبل سپون سابو دھنیا دو ہی ٹیبل سپون ہم اس میں سونف کے ڈالیں گے اور مزید ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون زیرے کا مزید اس میں سابو دھنیا مسالہ جو ہم نے شامل کرنا ہے اس میں دو لونگیں ساتھ سابو دھنیا ملچیں دو ٹکڑے دالچینی کے اور ایک بڑی الائچی اور ایک چھوٹی الائچی اس میں شامل کر دیں گے اور مزید ہم اس میں شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون نمک کا اب ہم اس کو پریشر ککر میں تھرٹی منٹس کے لئے رکھ دیں گے پریشر ککر کا ٹائم تھرٹی منٹس جب شروع ہوتا ہے جب اس کی سیٹھی چلتی ہے دوسری طرف سے ہم نے اپنی پیاز کو باریک کاٹ لینا ہے میں نے دو درمیانے سائز کی پیازیں لیں اور ان کو باریک کاٹ لینا ہے اور اب ہم اس کا بھگار بنانے کے لیے اس پیازوں کو ہم آئل میں شامل کریں گے تو جناب ہم نے آئل لینا ہے ایک کپ کے قریب اور اب ہم اس میں اپنی پیاز ڈال کر اچھے سے فرائے کریں گے پیاز کا رنگ جب چینج ہونے لگ جائے گا تو ہم اس میں مزید ثابت گرم مسالہ شامل کریں گے بلاؤ گناتے وقت ہم اپنی یخنی میں بھی ثابت گرم مسالہ ڈالتے ہیں اور اپنے بھگار میں بھی ڈالتے ہیں پانچ کالی ثابت مرچیں ایک ٹیبل سپون زیرہ ایک پتہ تیز بات کا اور ایک عدد لانگ بھی شامل کی تھی میں نے اس میں اور ان کو بھی ہم اچھے سے فرائے کر لیں گے ثابت گرم مسالہ ہم نے پہلے اس لیے نہیں ڈالا کہ یہ پھر بہت ڈارک ہو جاتا ہے یا جل جاتا ہے پیاز کے ساتھ اس لیے جب پیاز کا کلر چینج ہوتا ہے تب ہم اس کو شامل کریں گے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے دو ٹی سپون کے قریب لسن ادرک اور اس کو بھی ہم اچھی طرح سے اس میں فرائے کر لیں گے ڈال کر اور مسالے کو اچھے سے بھون لیں گے کہ لسن ادرک کی کوئی کچھاپن محسوس نہ ہو نہ ہی اس کے کوئی کچھاپن کی کوئی خوشبو آئے ہماری یخنی 30 منٹ کی ریڈی ہو چکی ہے اور میں نے اس میں سے لسن اور پیاز نکال لیا ہے اب یہ لسن اور پیاز ہم اپنے اس مسالے میں شامل کریں گے پیاز اس میں میں نے شامل کر دی ہے شامل کر دوں گی دراصل اپنے بھگار میں یخنی کی پیاز اور اس کا لسن شامل کرنے سے اور ان کو شامل کر کے بھوننے سے آپ کی پلاو کا ذائقہ بہت نکھر جائے گا اور بہت لذیذ اور مزیدار پلاو اس کی وجہ سے ریڈی ہوتا ہے اب ہم اپنی پلاو میں شامل کریں گے تین ٹیبل سپون نمک جیسا کہ ہم نے تین ہی کپ چاول لیے تھے تو ہم نمک بھی تین ہی چمچ لیں گے اور میں نے یخنی سے گوش نکال لیا تھا سے شامل کر لیں گے گوش کو بھوننے کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اس میں مزید شامل کریں گے دو ٹیبل سپون کے قریب دہی اور اب ہم اپنے گوش کو اچھے سے بھون لیں گے اب ہمارا مسالہ جب مکمل بھون جائے گا تو ہم اس میں یخنی شامل کریں گے ہم نے تین کپ چاول لیے تھے تو میں نے یخنی چھے کپ کے حساب سے اس میں شامل کی ہے یعنی تین کپ چاول ہیں تو چھے کپ یخنی یعنی چاولوں کے ساتھ یخنی کو ہم ڈبل کر لیں گے کونٹیٹی میں اور اس میں ہم اپنے چاول شامل کر دیں گے اور چاولوں کو ہم اچھے سے مکس کر کے یخنی میں ڈھکن ڈھک کے دس منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے دس منٹ کے بعد ہم اپنے ڈھکن کو اٹھا کر دیکھیں گے ابھی یہ دم دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو ہم اس کو دوبارہ ڈھکن ڈھک دیں گے کیونکہ ابھی اس میں کافی پانی باقی ہے اور چاول بھی ابھی اچھے خاصے کھڑے کھڑے نظر آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ابھی دم کے لیے ریڈی نہیں ہے لہٰذا ہم اس کو اوپر دوبارہ ڈھکن ڈھکیں گے اور اس کو مزید دس منٹ سے پانچ منٹ پکائیں گے اب ہم اپنا ڈھکن اٹھا کر دیکھیں گے تو ہمارے چاولوں میں تمام پانی ابزورب ہو چکا ہے اب ہم اس میں تین سے چار ڈراب کیورا ایسنس شامل کریں گے اور فوڈ کلر جو ہم نے زردے کا لیتے ہیں وہ اس پہ سپرنکل کر دیں گے اور اس کو دم لگا دیں گے نیچے توا رکھ کے دم ہمارا لگ چکا ہے اور اب ہماری پلاو مکمل طور پر ماشاءاللہ سے ریڈی ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک چاول کا دانہ الگ الگ ہے اور اب ہم اپنے زردے کا رنگ اور کیورا ایسنس بھی اس میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور بہت شاندار اور بہت زبردست خوشبو ماشاءاللہ سے پورے گھر میں اس پلاو کی پھیل گئی ہے اور امید ہے کہ اگر آپ اسی ریسپی سے بنائیں گے تو آپ کی ریسپی اور آپ کا پلاو بہت اچھا بنے گا اور سب لوگ واہ واہ کرتے رہ جائیں گے اور آپ کی پلاو کی خوشبو آپ کے محلے میں بھی پھیل جائے گی اور ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو پلاو کی ریسپی کیسی لگی اور اگر آپ اس ریسپی سے ٹرائے کریں تو کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں اچھے اچھے اور تھانکس الوٹ فور واشنگ ممی شیف جو سٹیپ بھی میں نے آپ کو پلاو بنانے کے لیے بتائیں ہیں وہ آپ کے بہت کام آئیں گے اور آپ ہمیشہ اس کی وجہ سے بہت اچھا پلاو بنا سکتی ہیں اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا تھانکس الوٹ فور واشنگ ممی شیف ٹیک کیر اللہ حافظ